موسیقی ٹوک ملے پرجرسکوں کی شدا اور پیون کو جمنا جلپانی ہمیں اورن کی پرواہ نہیں اپنی ٹھاکرانی سری رادی کارانی اس ابھیمان جائی جنی بھوڑے میں سیوک رگپتی پتی موڑے یہ دونوں بھاو ملتے جلتے ہیں اگست رشی کے سشش ستکچنجی مہاراج رامچریت مانس میں کہتے ہیں کہ میرے جیون میں ایک اہنکار ہے اور یہ ابھیمان میں صدا رکھوں گا تو لوگوں نے کہا مہاراج رشی ہو مونی ہو مہاتمہ ہو اہنکار کروگے یہ اہنکار کوئی اچھی بات ہے تو ستکچنجی نے کہا کروں گا کئی کا اہنکار کروگے مولا جیون میں ایک اہمان مجھے صدا رہے گا میں سیوک رگپتی اور ایک ماتر پتی میرے رگپتی میرے پتی ہیں اس بات کا اہمان مجھے ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے لاکھ پتی کرو پتی اور اب پتی نہ جانے کتنے پتی کتنے سوامی ساہب ملے تو ساہب مالک ادھار والے کے پاس جائیں تو وہ مالک مطر کوئی تھوڑا مدد کر دے تو وہ مالک کتنے مالک ہیں تمہارے ہم نے سنا ہے کہ جیون میں ایک پتی کو دھارن کرنے والی اس تری کو پتی ورطہ کہتے ہیں ایسے ہی پاتی ورط دھرم بھکتی کے شتر میں ہے سادھن کے شتر میں ہے اس شتر میں نائشتھک روپ سے اپنے اسٹ کی سیوہ پوجہ اور اسٹ کے پرتی ہی انگریجی میں کہو تو ڈیڑیکیشن ہونا چاہیے سیکڑوں پتیوں کے پاس گھومنے والے لوگ چھنچھن میں مالک بدلنے والے لوگ ان کے زندگی میں کبھی ایشور کا پورا انگرہ نہیں اترتا کبیرداز کہتے ہیں کبیر کتا میں رام کا ہے کوئی دنیا میں جو سویم کو کتا کہے کبیرداز جیسے مہانسند کہتے ہیں میں دردر کا کتا نہیں ہوں ادھر در کا کتا نہیں ہوں میں کبیر کتا میں رام کا متیاں میرا نہ ہو میں ایک ماتر اپنے رام کا کتا کتا اور بلی میں ایک انتر ہوتا ہے بلی کو کھانا کھلاو بہت دنوں تک اور ایک دن مت دو اور کبھی بند کمرے میں بلی سے ایسا بڑھتاو مت کرنا یہی پکڑتی ہے سیدھا یہ باغ کی موسی کہلاتی ہے وہ ٹیٹ ہوا باہر کردے گی تمہارا پر ایک کتا ہے وفادار ہمارے گردیو صدا کہا کرتے اشوریر ککور تمی اشور کے کتے کی طرح ہو تم کیسا بولا جب خوب بھرپور لاد پیار کیا کھیلایا تو بھی ٹھیک اے چاہ دور کھڑا ہو گیا پر کتا اتنا ہی دور کھڑا ہوتا ہے جہاں سے اپنے مالک کو دیکھ پاتا ہے اور پھر جیسے ہی مالک کا عسارہ ہوتا ہے موتی تو یہ دو پرکار کے جیو ہوتے ہیں دنیا میں کتا اور بلی پرکار کے بلیوں کی زندگی کسی مالک کے ادھین نہیں ہے وہ دردر گھومتے رہتے ایک دن دودھ بھات نہ ملے تو گردن پکڑ لیں گے اس کا نکال دیں گے بکتی کا چھتر کبیرداز جی کہتے ہیں ککور کی طرح ہے اپنے عشت کے پرتی سوامینی کے پرتی کشوری کے پرتی گروہ کے پرتی وہی بھاؤ برج میں جو رہنی کا ارث ہے وہ کیسا ہے کہ ٹوک ملے برج رسکوں کی صدا برج رسکوں برج کے جو رسک ہیں برج واس نہیں برج واس تو پوکٹ مار بھی کر رہے ہیں لفنگے بھی کر رہے ہیں برج رسکوں برج کے پرتی جس کے جیون میں رس بھرا ہوا ہے برج کا جو رسک ہے رس پیتا ہے جیسے آج سندھیا ایک اتنے دبج آتما آئے پوکٹ کیا رس پلا گئے نکونج کا خوب آنند بھایا تو برج رسکوں برج واس بھی شہج ہے مل جائے گا برج رسک ہونا بڑا کٹھے ہیں پتی برطا بنی تھی بیٹوں کے لاس کی سیڑھیاں بنا کر اس پہ چڑھ کے بیر توڑ کے کھا رہی تھی سوئی سری کرشن پہنچ گئے لچیکہ کر رہی ہے ہمیں تو اتنا گالی دے رہی تھی میرے پرتی ہی گاندھاری آپ کے خردے میں اتنا نفرت اور آپ نے اتنی گالیاں دی مجھے اور جب میں نے آپ کو خردے سے تھماں مانگتے ہوئے آپ کے لئے ہو جان اتیادی کی بیوستہ کی تو آپ نے انکار کر دیا پر بھوک ایسی چیز ہے کہ اپنے ہی بیٹوں کے لاس کے اوپر میں پاؤں رکھ کر اور بیر کھانے پڑ رہے ہیں دریو دھن کی گلتی کتنی ہے وہ تو مجھے نہیں پتا پرنتو ماتا پتا کہے جانے والے درتراشت اور گاندھاری نے دریو دھن کے ساتھ جو کیا پوچھت نہیں تھا چلو پتا تو جنوزات اندھا تھا درتراشت پر ماں کی تو آنکھیں تھیں وہ بھی پٹی باندھ گئی ماں کو یہ چاہیے تھا کہ میرا پتی اندھا ہے اور میں پتی برتا ہوں تو اپنے پتی کی بھی آنکھیں بند کر اپنے پتی کا بھی جیون سلب کروں گی اور اپنے بچوں کا بھی لالن پالن دھرم نیتی کے انسار کروں گی ایک تو پہلے سے ہی اندھا تھا بی بی ایک آنکھ ہے آنکھ کا اندھا اور مئیہ نے بھی پٹی باندھ لی بیٹے کے پریم میں بچا نہیں پائی چھم مارے گئے سو کے سو اور اس کا بھی کارن ایک ہی تھا ارجن سرکرشن سے سرکرشن کو مانگ لائے اور دوریو دھن سرکرشن سے سرکرشن کی سینہ مانگ لے آئے سینہ کی سنکھیا لاکھوں کروڑوں تھی اور سرکرشن اکیلے اور وہ بھی کہا تھا سستر نہیں اٹھاؤں گا پریتیہاس گواہ ہے اس کے سو میں سے ایک نہیں بچے اندھی کے اور اس پانچ میں سے ایک کا بھی بالمانکہ نہیں ہوا تو جیون کا ایک بہت بڑا سوطر ملتا ہے پورے مہا بھارت سے ہمیں سرکرشن چاہیے یا ہمیں سرکرشن کی سینہ چاہیے ہمیں سرکرشن کا ارث سرکرشن کی سمپتی سرکرشن کا بیبھو یا سرکرشن چاہیے اور یہ نرنے جس نے جیون میں کر لیا اس کا جیون بہت سہج ہو گیا سرل ہو گیا بندہ بن کی پویتر بھومی پریجواس کر رہے لوگوں کے لیے اور برج میں آئے ہوئے لوگوں کے لیے اور برج میں جنم لیے لوگوں کے لیے ایک اوسر ہے کوئی یوروری نہیں کہ جنم لے لیے وہ تو سب کچھ ہو جائے گا عیودیا میں جتنے لوگوں نے جنم لیا تھا سب سیتا کے بیرودی تھے کوئی سیتا ماتا کے اوپر آروپ لگا رہے تھے کوئی دیشمار کھا نہیں ہو گیا کوئی راون کے لنکا سے آ کر کے ماتا سیتا کا بیرودھ نہیں کیا تھا لوگوں نے کہ ان کے چریتر پتا نہیں کیسے ہیں یہ اتنے دن تک راون کے پاس رہی پتا نہیں لوگوں کا تو ماتا سیتا کے پرتی بہت اتنبھاو تھا تو عیودیا کے گھر گھر میں ان کے بیرودھ میں باتیں ہونے لگی ہیں تھوڑی بہت کلہ ہوتی گھر میں لڑائی ہوتی تو پتی کہتا ہم کوئی رام تھوڑی ہیں جو لنکا میں اتنے دن رہ کے آئی اور پھر سوکار کر لیے تو سمبولک طور پر یہ لکھا گو سوامی تلسیداز نے کہ ایک دھوبی نے ایسا کہا بات ایسی نہیں ہے گھر گھر میں یہ چرچہ پرارمب ہو گئی کہ رام جی نے اچھا نہیں کیا اب آپ بتاؤ سیتا سانتی ہیں سیتا بھکتی ہیں پریمس سوروپا ہیں جگت دھاتری ہیں کس نے بھروت کیا اس لئے عیدیہ میں جنم لے لیے تو بڑے سریشت ہو گئے برندابن میں جنم لے لیے تو بڑے سریشت ہو گئے سپا گئے جنم لینا کسی پویتر ستھل پر نشے ہی پورو جنم کی بڑی سکرتی ہوگی ایسے سب کو نہیں ملتا برندابن میں جنم پرنتو اس قل میں آ کر اس اسطحان پر آ کر اگر گرم اب نہ رہے ویسے تو پرانا بینک بیلنس کب تک کھاؤ گے ایک دن سماپت ہوگا سڑک پہ آ جاؤ گے تو بینک بیلنس بہت دن تک نہیں چلتا اگر تمہارے سکرم نہیں ہے سکرتی نہیں ہے اس لئے بھگوان بھولینات نے جب بھگوان سری رام سے وردان مانگا تو اتنا پیارا وردان بار بار برمانگا ہوں حرس دے ہو سری رنگا بد سروج انپایا نی بھکتی صدا ست سنگ ہی سری رنگ سری رام بھگوان مجھ پر پرسند ہوئیے وردان دیجئے یہ دیجئے وہ دیجئے وہ دیجئے بد کی سیوا دیجئے بھکتی دیجئے مہاراج بھگوان رام نے کہا تثاستو پربو بھلا ایک چیز اور لیں گے اور یہ بولا اب ایک چیز اور کیا لوگ ہے میں نے تو گھوشنا کر دیا اہم بھکت پرادھینو ہوا سوتانتر ایبادیو جا سادو بیر گرستر دیو بھکتیر بھکتا جنپریا میں نے گھوشنا کر دیا کہ میں سروتانتر سوتانتر پرماتمہ ہوں پر ایک جگہ ادھین ہو کہ کہاں ادھین ہو بھلا اہم بھکت پرادھین ہو میں بھکت کے پرادھین ہوں اور آپ نے مانگ لی بھکتی اب تو میں آپ کے ادھین ہو گیا اب کیا مانگ رہے ہیں بھکتی سے بڑی کوئی چیز ہوتی نہیں تتوکی درشتری سے اگر دیکھو گے تو رادہ رانی بھی بھکتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ سری کرشنے سے بڑی ہے رادہ رانی بڑی ہی ہیں جیون میں پہلے بھکتی آتی ہے تب بھکتی آتی ہے کسی کی زندگی میں جب تک کشوری رادہ نہیں آئیں گی تب تک گوویند آنے کا کوئی اپائے نہیں ہے پرانتو ہم اس کو کس روپ پہ دیکھتے ہیں ہماری درشتی کیسی ہے ایسا لگتا ہے کہ بھکتا ہے بھکتا ہے کہ بھکتا ہے بھکتا ہے کہ کسی پر موہیت ہیں آسکتا ہے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں پر بھرمہ پرمیشور ہیں رساوو ایسا تو سادھارن ہماری تمہاری طرح کہیں دوڑ نہیں سکتے ترگناتیت ہیں وہ تین گن ہوتے ہیں تم رجا ستوار پر ایشور کسے کہتے ہیں بھلا ترگناتیت ان تینوں گنوں سے جس کو کوئی مطلب نہیں ہو نہ تمس سے مطلب ہے نہ رجس سے مطلب ہے اور نہ ستو سے مطلب ہے تو ترگناتیت کسی کے پیچھے کیوں بھاگے گا جب اس میں کوئی گنی نہیں تمس نہیں ہے راجسیت ہارٹ بارٹ نہیں ہے ساتھتکتا سے بھی ان کو کوئی مطلب نہیں ان تینوں سے اوپر ہے اس کا عرث یہ رادہ ہے بھکتی جیون میں جب بھکتی آتی ہے تو سری کرشن کو دوڑ کے آنا پڑے گا کیونکہ وہ ان کا ورد ہے انہوں نے کہا ہم بھکت پرادینوں میں بھکتی کے ادھین ہوں جس کے ہردے میں بھکتی آگئی بھگوان کو بھاگ کے اس کے ہردے میں آنا پڑے گا یہ تاتھتک دور پر ہے یہی رادہ رانی بھکتی کی عبیرل دھارہ سری رادہ عبیرل عبیشن تیلوت جل کی طرح نہیں جل کی دھارہ کبھی کبھی ٹوڑ جاتی ہے پر تیل کی دھارہ آپ جب ڈالوگے تو ٹوڑتی نہیں بھکتی کیسی ہونی چاہیے برا تیلوت ٹوڑیے گی نہیں ایسا نہیں کہ کامنائیں پوری ہوئی تو بڑی اچھی بات کامنائیں پورا تب کوئی مطلب نہیں ہم لوگوں سے بڑیا تو بولی وڈ والے جانتے تھے جو بھی یہ گایا ہو اس کو کوئی سرت ہوتی نہیں پیار میں مگر پیار تم نے سرتوں پر کیا آنکھوں میں اندھیرے چھائے جو جرا بجھانے لگی آرتی کا دیا پر جیون میں تھوڑے سے اندھکار کیا آئے کیا آرتی کا دیا بجھا دیا اس لئے میں بولی وڈ کے سنگیت کو کبھی کبھی گا کے بھی اس پر چرچہ کرتا ہوں گالیاں بھی ملتی ہیں ڈیجیٹل یوگ میں پر وہ یوٹس وہ نوجوان جو چوبیس گھنٹے اسی میں ہیں ویف سریز میں اور سرے ماں میں اور ڈیجیٹل جو بھی ان کے گجٹس ہیں پر میں نے کہا کہ بھگوان سری کرشنگر آج اپنے اسی سریر میں آئے تو پکی بات مانو ایک ہاتھ میں مرلی ہوگی تو ایک ہاتھ میں سب سے آدھونی گیجٹ ہوگا ان کے پاس سب سے بیسٹ جو فون ہوگا انٹرنیٹ کے ساتھ وہ رکھیں گے کہ ان کو پھر یہ نہ بھیجنا پڑے ٹیلی پہتھی وہ بھی میسیج ماریں گے ہم یاد اور یو دھن ٹھیک ہو جانے تو بدھی خراب کر دوں گا پرم دھرم ایک ہوتا ہے یک دھرم ایک ہوتا ہے پرم دھرم کبھی نہیں بدلتا ایپسولوٹ کبھی نہیں بدلتا لیکن یک دھرم بدلتا ہے ایک آڈنگ ٹو ایز کبھی رت تھا اب را فیل بدلتا ہے آج رت لیے چلے جائیں کارگل میں تو دلی پہ کبھیا ہوگا پھر ان کا تو گئے نئی بھئی بھگوان شرکش نے رت سے یدھ کیا اور اب بھگوان سے بڑے ہوگے آپ را فیل نہ ہوگے یہ تو بھگوان بیروڈھی آدمی لگتا ہے یہ کھرشن بیروڈھی آدمی ہے اس لئے سریمت بھاگوان میں بڑی سندر بات گئی گئی دھرمم بھجسو ستتم تجلوک دھرمان سی وسیا سادھو پروشان جہی کام ترشنام انیس سدو سکن چنٹ نماس و مکتوا سیوہ کثارس مہو نترام پیوتپو دھرمم بھجسو ستتم تجلوک دھرمان پرم دھرم کا بھجن ستت ہو پرم دیا کرونا سیوہ پریم سوستی شانتی آنند دھائریو یہ جتنے بھی گن ہے دھرم کے ستیا دان سدھاچرن یہ سب ستیو میں بھی تھے تریتا میں بھی تھے تواپر میں بھی تھے ابھی بھی دھرم کے مول آچرن یہی ہیں پرنتو یوگدھرم بدلتا ہے وستویں بدلتی ہیں گیجٹس بدلتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں سٹائل بدلتے ہیں رہن سہن کے طریقے بدلتے ہیں اے سی فری جا جاتے ہیں تو اسے ابھی کسی نے کہا آپ اے سی میں بیٹھ کے پروچن کرتے ہیں کیا تکلیف ہے آپ بھسے کہاں ہو آپ کو آنطریق اے سی آدھاکم دیتا ہے جس سے آپ کے حدائے میں ارشاہ نہ ہو دوبیدھا نہ ہو سندیح نہ ہو سنکا روپی لنکا نہ ہو اور آپ بھیتر سے بھی سانت دت چتہ ہو کر رہے سکو اس کو کہتے ہیں ادھیان دھن آتما اے جی کسٹو آدھیان جس نے سریر اندری من بدھی چت اہنکار کے علاوے آتما کا بھی ادھیان کر لیا گروہ کی کرپا سے اسی کو آدھیان دھنے کہتے ہیں اسپریچ والی جم اسپریٹ اتصاہ جیون میں اس کا اتصاہ ہے ہم سب بڑندابن والے لوگ ہیں جہاں مہاراس ہوتا ہے باقی جگہ لوگ اداس رہتے ہیں ہتاس رہتے ہیں ہم مہاراس میں رہتے ہیں مہاراس کا عرد ہے جیواتما اور پرماتما کا ملن جیو اور سیو کا ملن کی مہاراس ہے باقی سب ٹھیک ہے ڈانڈیا اتیادی جتے کرنا چاہیے بھگوان کو رجھانا چاہیے پر ایکسیکلی مہاراس وہ نہیں ہے مہاراس ہے جیو اور سیو کا ملن ستیر تھا ان میں سمائیت ہونا ستیم پرمتھی مہی بسے بڑا ہے تھرٹی منٹ سی مجھے بولنے ہوتے ہیں ڈینک ست سنگ ہے آج کچھ پرشنوں کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں کل ہم بہت سمیے کے بعد بول رہے تو گھنٹی دیڑ گھنٹی بول گئے اور کافی پرشنوں کا اتر دے دیا تو آج بس اسی پر وشرام دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم جو سوچتے ہیں اس سمیے کے تتکالین کسی سریشت مہاپرس کی درشتی میں وہ دھرم ہے یا دھرم یہ جان لینا اجیت ہوتا ہے ساید ریبھو انگیرا کنو گالاو جیوان بسیسٹ ان کے لکھے گرنتوں کو پڑھ کر آج کے ٹھیک اسی یوگ میں آپ کتنا کنیکٹ کر پاؤگے کوئی پتا نہیں پر اگر ایسی بات تھی تو کل بھی میں نے کہا تھا اوتار ایک ہی ہونا چاہیے تھا یہ اتنے اوتار کیوں ہوتے ہیں ایک بار ہو گیا بھگوان آ گیا کام ختم یہ ریشی اتنے کیوں ہوتے ہیں دروازہ بھی ہیں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں یا ایک مونی آ جائے سب کا منگل کر دے different time یہ اسطحطو میں سبھی اتولین یہ لوگ ہیں الگ الگ ہیں کوئی کسی سے ملتا نہیں ہے تو ریشی بھی ہجاروں ہوتے ہیں جس کا جس سے تھوڑا مل جائے بات بن جائے وہ وہیں سے اس کی بات بن جاتے ہیں اس لئے ہجاروں ہوتے ہیں آپ سب پرسند رہیے برندابندھام میں دائنک ستسنگ کا آنند برندابند میں دیکھو ہے کیا تھاکور کے درسن ہیں پر درسن سے بہت بات بنتی نہیں ہے درسن تو ارجن کو بہت ہو رہا تھا تک گیتہ ہوئی نہیں بات بنی نہیں کسنے دن سے ایک ہی کھاٹ پہ سوتے تھے دونوں پھوپیر امہ میرے بھائی تھے فرینڈ تھے اچھے کشن اور ارجن بعد میں تو جیجا اور سالی بھی ہو گئے تھے بہن ہوئی بہن سے بیواہ ہوگا ارجن کا بہتیک روپ سے تو اتنے رشتے تھے ارجن کو جب بیرات روپ دکھا دیا بھگوان نے تب بھی ارجن نہیں مانا بولا ہمارا بات بن نہیں رہا تو بولا کیسے بنے گا بتا تو ارجن نے ہی کہا سسستی ہم سادھ امام توام پرپن ہی کھرشن میں جانتا ہوں کہ بات جب بھی بنے گی تو سسستہ سے بنے گی اور سدگرو سے بنے گا میں تمہارا جیجا بھی نہیں میں تمہارا فرینڈ بھی نہیں میں تمہارا ممیرا فوپیرا بھائی بھی نہیں آج سے میں تمہارا سسست اور تم کرشنم بندے جگت گرو میرے گرو اب بات بن جائے گی اور تب ہی بات بنی جا کر کے تب بھگوان نے اتھارت کہنا پرارم بھگیا اور تب کہہ سکتے سرکرشن سردھرمان پریتجم مامی کم سرنم بھجاب ہم تواسر پاپی بھوی مکششیامی ماں سوچا سب چھوڑی دو در کی باتیں آجا میری شر مجھ سے بات کر ایک آنت ایک آنت کا ارث کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اکیلے کئی کئی کی طرح جا کر کے کمرہ میں بند ہو گئے اور بولے ہم ایک آنت میں ہیں blood depression میں ہیں ایک آنت کا ارث ہوتا ہے اپنی ساری چھائیں اپنی سارے بودھ وچار کسی ایک ایسے سرشت مہاپرس کے چرنوں میں سمرپت کر دینا انت کر دینا ایک میں ہی اپنے جیون کے سارے وچاروں کا انت کر دینے کا نام ہے ایک آنت چاہے وہ پرماتما ہو چاہے تمہارے سدگروں ہو اصلی ایک آنت اسی کو کہتے ہیں جب اکیلے بہت لوگ گھوم رہے ہیں دنیا میں ہ کو پناہ پراپت کرنا ہوگا بھاسا چار پانچ پیڑھیوں سے خراب ہو گئی ہے ان بھاساوں کا پریوگ ہم نے غلط ارثوں میں کیا ہے اور جب چار پانچ پیڑھی ہو گئی تو آج کے بچے کیا کریں گے دھیرے دھیرے ان بھاساوں کی گریما کو جب ہم واپس لائیں گے پہلے آتما تب پرماتما اتیادی جو میں کہتے رہتا ہوں تو ایک دن بھارت پناہ اپنی اوسوچائی پر ہوگا اور بھارت کوئی وستو تھوڑی ہے بھارت کوئی آدمی تھوڑی ہے کہ بھارت سے ملا دو میں بھارت آپ بھارت سب مل کے بھارت ہیں اگر ہم اچھے ہوئے ہمارے جیون میں احلاد ہوا ہمارے جیون میں پرحلاد ہوا ہمارے جیون میں آنند ہوا ہمارے جیون میں مہاراس ہوا تبھی بھارت کا سمکر بکاس بھوتیک آرثیک ساماجیک آدھیاتمیک in all respects تبھی سمبھو ہوگا بھرندہ ون کی اس پویتر بھومی پر کبھی کبھی رس کی بھی چرچہ کریں گے اور کبھی کبھی ورطمان جو یگ چل رہا ہے اس کے انروپ بھی چرچہ کریں گے کسی دن رہاس میں ڈوبیں گے کسی دن کنیا کی باللیلہ میں ڈوبیں گے تو کبھی کبھی بلکل چیتن نیتا کے ساتھ ورطمان استھیتی میں بھارت کی استھیتی کیا ہے منوسیٰ کی استھیتی کیا ہے اس آدھار پر بھی چرچائیں کریں گے بھئیہ دیکھو سری کرشن کو ایک روپ سے جاننے سے نئی ہوگا ایک سری کرشن ہے برج کے یسودہ کے آنگن کے کرشن ایک کروک چھتر کے رنانگن کے کرشن اور ایک دوارکہ کے سولہ ہجار ایک سو آٹھ مہیشیوں کے پتی سری پرانگن کے سری کرشن تو یسودہ کا آنگن کروک چھتر کا رنانگن اور دوارکہ کا سری پرانگن ان تینوں کرشن کو جب تک تم نہیں جان جاتے تب تک آدھی ادھوری بات کروکے کوئی لڑڈو گو پالے کے والا ہمتیت نہیں مانتے کوئی والا ہم کیول گیتہ مانتے کوئی والا ہم کیول دوارکہ دھیس کو مانتے سب مانو سب کو جانو سمکرتہ سے جانو ہانتی کی پوچھ پکڑ کے ہانتی نہیں کہہ سکتے ہانتی کے سن پکڑ کے اس کو ہانتی نہیں کہہ سکتے سمکرتہ سے جاننا ہوگا سمجھنا ہوگا تو سری کرشن کی سمستہ لیلاؤں کو اور سمکرتہ سے کوئی رسک مہاپورس گعانی مہاپورس گرپا کریں جب تم پر اور تمہاری بھی اکشہ ہو تو دھیرے دھیرے کرشن ہمارے ہردے میں کرشن کا عارض ہوتا ہے آنند blissfulness happiness endless happiness یہ آپ کے ہردے میں اتر جائے گی آج اتنا ہی کل پھر چرچہ کریں گے آپ سے ملیں گے سری کرشن کی اکشہ ہوئی سریر سواست آپ کا اتتم رہا میرا اتتم رہا تو پھر ملیں گے ہم نہ رہے تو کوئی بات نہیں آپ نہ رہے تو کوئی بات نہیں پرتیک چھن انتیم چھن مانا کیجئے اپنے جیون کا ابھی پورا جی لیں گے ابھی پورا کہلیں گے ابھی پورے بہاو میں رہیں گے سائد سنتوں سے اپراد اسی لئے نہیں بنتا کہ وہ اپنے جیون کے پرتیک چھن کو اپنا انتیم چھن مانتے ہیں اس لئے وہ ایسا سمجھتے ہیں یہی انتیم چھن ہے جتنا جینا ہے جتنی پنی کرنے ہیں جتنی ستیتا میں جینا ہے جی لو کل کا وہ بھروسہ نہیں رکھتے ایک ماتر یہی کارن ہے کہ ان کی برطی سدھری ہوئی ہوتی ہے آچرن سدھرا ہوا ہوتا ہے ہر چھن کو وشراہم چھن مانتے ہیں سب کو پرنام نمن بندن جائے سری کرشنا جائے سری راہ دیں